شروع اللہ کے نام سے اور کروڑھا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ہوں ڈاکٹر اوفرانہ اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ایک ٹیبلٹ ٹیرل کے مطالق ٹیرل بنیادی طور پر مرگی میں استعمال کی جاتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دوا صرف مرگی کے جھٹکوں یا دوروں میں ہی استعمال کی جاتی ہے سائیکیٹریس اس کو بائی پولر ڈس آرڈر میں بھی استعمال کرتے ہیں اور کچھ مریض جن کو مختلف قسم کے آسابی درد ہوتے ہیں ان میں بھی اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے درد جن کا کسی جسمانی چوٹ یا سویلنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن ان کو درد کی کیفیت فیل ہو رہی ہوتے ہیں انہیں ہم آسابی درد کہتے ہیں ایسے لوگ جو اس کا شکار ہوتے ہیں ان میں بھی اس دوا کا استعمال کروائے جاتا ہے اور ایسے لوگ جو ڈیابیٹیز کا شکار ہوتے ہیں ان میں بھی یہ نیوروپیتک پینز جو ہیں ڈیابیٹک نیوروپیتی کے طور پر اس دوا کا استعمال کروائے جاتا ہے ڈیابیٹیز کے مریضوں کو اکثر پاؤں کے اندر نیوروپیتی کے وجہ سے درد ہوتا ہے اس میں اس دوا کا استعمال کروائے جاتا ہے اس لیے ایک ہمارے ہاں مشکل یہ بھی ہے کہ جیسے اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے چونکہ میڈیکل سٹور والے اس دوا کے مطالق پوری معلومات نہیں رکھتے اور نہ ہی پیشنٹ رکھتا ہے تو وہ صرف بندے کو ڈرا دیتے ہیں وہ یہ آپ کو تو مرگی کے لیے دوائی دے دی ہے تو مریض سمجھتا ہے کہ شاید ڈاکٹر نے ہمیں غلط دوا تجویز کر دی ہے تو وہ اس دوا کا استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ایک دوا مختلف وجوہات پر مختلف انڈیکیشن میں استعمال کروائی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈوزج کے مطالق اس کی 200 ایم جی اور 400 ایم جی کی ٹیبلٹ ایویلیبل ہوتی ہے کچھ اور اس کا ایک سیرپ بھی ایویلیبل ہوتا ہے ڈاکٹر آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے آپ کی جسمانے وزن کو دیکھتے ہوئے دوا کی ڈوزج کا انتخاب کرتا ہے عمومی طور پر 200 ایم جی کی ایک دوز صبح اور ایک گولی شام کو دی جاتی ہے لیکن اگر کنڈیشن زیادہ خراب ہو تو اس کی ایوریج دوز 600 ایم جی سے 800 ایم جی تک ہوتی ہے اور اگر طبیعت بہت ہی نہ سنبھل رہی اور ہمیں ایکسٹریم لیون پر جانا پڑے تو 16 ایم جی تک دی جا سکتی ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسیسٹ کی ہدایت کے مطابق یہ عمل کریں بچوں میں بھی جو اس کی ڈوز دی جاتی ہے وہ اس کے جسمانی وزن کو دیکھتے ہوئے اس ڈوز کا انتخاب کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں اگرچہ سارے لوگوں کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں نظر آتے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دوا کے کچھ دیر استعمال کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے عمومی طور پر سائیڈ ایفیکٹ میں متلی دیل گھبرانا قبض ہو جانا کھانا کے حضم نہ ہونا یہ عمومی طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو چکر آنا غنودگی کی کیفیت ہونا آنکھوں میں دھندلا نظر آنا یا ایک کی جگہ دو نظر آنا آنکھیں ٹیڑی ہونے کی شکایت بھی اس دوا کے استعمال سے ہو سکتی ہے تو اس کی منیجمنٹ کے طور پر یا تو اس دوا کی ڈوز کو کم کر دیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ میکو والا مین ملٹائی ویٹامن کا کچھ چند دن کے لیے استعمال کروا کے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو کم کیا جا سکتا ہے اس کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ سکن ریشز ہیں اگرچہ یہ بہت سارے لوگوں کو معمولی نویت کے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو یہ سویر نویت کے بھی ہو سکتے ہیں جو اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے بون میرو ڈپریشن کا یہ عموماً دو لاکھ یا چار لاکھ میں سے چند ایک لوگوں کو ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا بڑا خطرناک ہے اس کنڈیشن کے اندر جسم کے اندر خون بننے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے یہ عمومی طور پر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اس دوا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہائی ڈوز میں کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سولہ سو ایم جی تک بھی اس دوا کے ڈوز دی جا سکتی ہے جو لوگ بہت زیادہ دوا کا استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ ڈوزیج میں ان میں یہ سائیڈ ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے اس سائیڈ ایفیکٹ کو کم کرنے کے لیے دوا کے ڈوز کو کم کیا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں پریگننسی میں اگرچہ پریگننسی کے پہلے تین مہینے میں تو ہم آوائیڈ کرتے ہیں کہ اس دوا کا استعمال نہ کروایا جائیں لیکن اگر پھر بھی ضرورت ہو تو اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے اللہ حافظ